ویلکم چو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کو کلاس نائن کا چپٹر نمبر 11 سمجھانے جا رہی ہوں جو کہ ایک غزل ہے اور اس غزل کا نام ہے عشق آنکھوں میں کب نہیں آتا عشق آنکھوں میں کب نہیں آتا اس غزل کے مصنف ہیں میر تکی میر تو یہاں پر میں آپ کو اس ویڈیو میں اس غزل کے سبھی اشار کو پڑھنا سکھاؤں گی سبھی اشار کی تشریح الفاظ مائنے ٹیکس بک کی کوشن آنسر اور گریمرز ریلیٹڈ سبھی کوشن سمجھاؤں گی اس کے ساتھ ہی شائر کا انٹروڈکشن بھی سمجھاؤں گی کیونکہ اقزام میں آپ سے کسی بھی مصنف یافی شائر کا انٹرو پوچھا جا سکتا ہے اب جیسے کی میں نے آپ کو بتایا کہ چپٹر نمبر 11 ایک غزل ہے تو یہاں پر آپ کا یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ غزل کی ریفنیشن کیا ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو غزل کی ریفنیشن سمجھاؤں گی کہ کس طرح سے لکھے جانی ہے غزل کی اس کے اصل معنی ہے محبوب سے بات کرنا یا عورتوں سے بات کرنا وہ شائری جسے غزل کہتے ہیں اس میں بنیادی طور پر عشقیہ باتیں بیان کی جاتی ہیں یعنی کی غزل میں عشقیہ باتوں کو بیان کیا جاتا ہے لیکن آہستہ آہستہ غزل میں دوسرے مضامن یعنی کی ٹاپکس کو بھی شامل کر لیا گیا ہے پہلے صرف عشقیہ باتوں کو ہی شامل کیا جاتا تھا غزل کی اندر مگر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ عشقیہ باتوں کے علاوہ دوسرے ٹاپکس پر بھی غزل لکھی جانے لگی اور آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ غزل میں تقریبا ہر طرح کی باتیں کی جا سکتی ہیں یہی وجہ ہے کہ غزل اردو کی سب سے مقبول سنفے سکن ہے سنفے سکن یعنی کی اردو کی سب سے مقبول شائری کا ایک پرکار ہے یہی وجہ ہے کہ غزل اردو کی سب سے مقبول سنفے سکن ہے غزل کا ہر شعر عام طور پر اپنے مفہوم کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے غزل کا ہر شعر عام طور پر اپنے مفہوم کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور امپورٹنٹ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ غزل سے متعلق یہ جاننا چاہتے ہیں کہ غزل میں مطلع کی پہچان کس طرح سے کی جاتی ہے کافیہ کیا ہوتا ہے ردیف کیا ہوتا ہے تو اس کے لئے میں نے پلیلسٹ میں گرامر والے سیشن کے اندر ویڈیو ڈالی ہوئی ہے جس میں بہت آسان طریقے سے میں نے سمجھایا ہے کہ مطلع مقتے اور ردیف کی پہچان غزل میں کس طرح سے کی جانی ہے تو آپ مہا سے جا کر دیکھ سکتے ہیں اب آگے ہے جس طرح غزل میں مزامن کی قید نہیں ہے یعنی کہ جس طرح سے غزل کسی بھی ٹاپک پر لکھی جا سکتی ہے اسی طرح اشعار کی تعدد بھی مقرر نہیں ہے یعنی کہ غزل کے اندر کتنے بھی اشعار شامل کیے جا سکتے ہیں اشعار میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایسے دو مصرو یعنی کی ایسی دو لائنوں کو ملا کر ایک شعار بنتا ہے اور ایسے بہت سارے شعار ملا کر کیا کہلاتے ہیں اشعار تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ غزل میں کتنے بھی اشعار ہو سکتے ہیں یو تو غزل میں عموماً پانچ یا سات شعار ہوتے ہیں لیکن بعض غزلوں میں زیادہ اشعار بھی ملتے ہیں شعار کی جمع اشعار ہوتی ہے دھیان رکھیں گے کبھی کبھی ایک ہی بہر کافیے اور ردیف میں شاعر ایک سے زیادہ غزلے کہہ دیتا ہے اس کو دو غزلہ سہے غزلہ چار غزلہ کہا جاتا ہے کسی غزل کے اگر تمام شعار موضوع کے لحاظ سے آپس میں یقصہ ہو تو اسے غزلے مسلسل کہتے ہیں کسی غزل کے اگر تمام شاعر ٹوپک کے مطابق آپس میں یقصہ ہوں تو اسے غزل مسلسل کہتے ہیں اگر شاعر غزل کے اندر کسی ایک مضمون یا تجربے کو ایک سے زیادہ اشار میں بیان کرے تو اسے قطع اور ایسے اشار کو قطع بند کہتے ہیں اس لائن کو دھیان رکھیں گے کہ اگر شاعر غزل کے اندر کسی ایک مضمون یا تجربے کو ایک سے زیادہ اشار میں بیان کرے تو اسے قطع اور ایسے اشار کو قطع بند کہتے ہیں غزل کا پہلا شاعر جس کے دونوں مصرے ہم کافیہ ہوں مطلع کہلاتا ہے غزل کا پہلا شاعر جس کے دونوں مصرے ہم کافیہ ہوں مطلع کہلاتا ہے مطلع کی پہچان کس طرح سے ہوتی ہے کہ غزل کا جو پہلا شاعر ہوتا ہے اور اس کی جو پہلی اور دوسری لائن یعنی کہ پہلا اور دوسرا مصرہ آپس کے اندر ہم کافیہ ہوں یعنی کہ اس کے لاسٹ کے دونوں ہی بڑھ ایک جیسے ہوں تو وہ دونوں مصرے کیا کہلائیں گے مطلع کہلائیں گے مگر اسٹارٹنگ والی لائن جو ہوں گی وہ مطلع کے بعد والا شاعر حسن مطلع یا زیب مطلع کہلاتا ہے غزل میں ایک سے زیادہ مطلع بھی ہو سکتے ہیں انہیں مطلع ثانی مطلع ثانی کو کہتے ہیں دوسرا مطلع اور مطلع ثالث کو کہتے ہیں تیسرا کہا جاتا ہے غزل کا بے آخری شاعر جس میں شاعر اپنا تخلص یعنی کی انٹرڈکشن استعمال کرتا ہے اسے مقتہ کہتے ہیں یعنی کی لاسٹ کے دونوں لائنز لاسٹ کے دونوں مصرے کو مقتہ کہتے ہیں غزل کا سب سے اچھا شاعر بیت العزیز یا شہبیت کہلاتا ہے غزل کا سب سے اچھا شاعر بیت العزل یا شہبیت کہلاتا ہے جس غزل میں ردیب نہ ہو اور صرف کافیے ہو اسے غیر مردیب غزل کہتے ہیں جس غزل میں ردیب نہ ہو صرف کافیے ہو اس کو غیر مردیب غزل کہتے ہیں اگر پوچھا جائے گی غیر مردیب غزل کیا ہوتی ہے تو آپ کیا لکھ دیں گے کہ جس غزل میں ردیب نہ ہو اور صرف کافیے ہو اس کو غیر مردیب غزل کہتے ہیں تو یہاں سے میں نے آپ کو غزل کی ریفنیشن بتا دی ہے کہ کس طرح سے لکھے جانے ہیں اور گرامر والے سیکشن سے آپ جا کر ردیف کافیہ اور مطلع کے بارے میں اور اچھے سے سیکھ سکتے ہیں اب دوسری امپورٹنٹ بات کی شاعر کا انٹروڈکشن بتاؤں گی میں آپ کو میر تکی میر ان کی پیدائش 1722 اسفی میں ہوئی اور میر تکی میر کا انتقال 1810 اسفی میں ہوا پیدائش 1722 اسفی میں اور انتقال 1810 اسفی میں ہوا میر تکی میر آگرے میں پیدا ہوئے ان کے والد درویش صفت انسان تھے میر کی نو عمری میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا پھر میر دہلی آ گئے اور یہاں طویل عرصے تک رہے یعنی کی طویل لمبے عرصے تک رہے یہاں خان عارضو کی صحبت نے صحبت یعنی کی خان عارضو کے ساتھ رہ کر انہوں نے ان کے ذوکے شعر اور علم کو ترقی دی یعنی کی اپنے شعر کہنے کی علم کو ترقی دی کیونکہ وہ شعر کہنے کا شوق رکھتے تھے میر تکی میر اور بہت جلد پہ دلی کے نمائی شورا میں گنے جانے لگے شورا یعنی کی شاعر کی جمع کو کہتے ہیں شورا دلی میں انہوں نے اچھے اور برے دونوں طرح کے دن گزارے اپنے مربیوں کے ساتھ کچھ وقت راج پوتانے میں گزارا اور بالا آخر سیونٹین ایٹین ٹو اسوی کے قریب پہ لکنو آگئے دھیان رکھیں گے کہ اپنے مربیوں کے ساتھ کچھ وقت راج پوتانے میں گزارا اور بالا آخر سیونٹین ایٹین ٹو اسوی کے قریب پہ لکنو آگئے نواب آصف الدولہ نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور لکنو میں ہی ان کا انتقال ہو گیا یعنی کہ نباب عاصف الدولہ نے ان کی اہمیت کو سمجھا ان کے زمانے سے لے کر آج تک تمام شاعر اور ناقہ دن نے ان کی شائرانہ عظمت کا اعتراف کیا ہے آج تک تمام شائر اور ناقہ دن نے ان کی شائرانہ عظمت کا اعتراف کیا ہے یعنی کہ ان کی شائری کے سکے کو مانا ہے انہیں خدا سکن کہا جاتا ہے اور عام طور پر لوگ انہیں اردو کا سب سے بڑا شائر قرار دیتے ہیں میر کی بڑائی اس میں ہے کہ انہوں نے زندگی کے دوسرے پہلوں کو بھی اپنی شاعری میں اتنی ہی خوبی سے جگہ دی ہے جس خوبی سے وہ رنج و غم کی بات کرتے ہیں میر کی بڑائی اس میں ہے کہ انہوں نے زندگی کے دوسرے پہلوں کو بھی اپنی شاعری میں اتنی ہی خوبی سے جگہ دی ہے جس خوبی سے وہ رنج و غم کی باتیں کرتے ہیں ان کی شاعری بظاہر سادہ ہے لیکن اس میں فکر کی گہرائی ہے ان کے شاعر دل کو چھوتے ہیں میر اپنی شاعری میں لفظوں کو نئے نئے رنگ میں استعمال کرتے ہیں اور اپنے کلام میں نئے نئے معنی پیدا کرتے ہیں یعنی جو آرٹیکلز لکھتے ہیں لفظوں کو اس طرح سے وہ لکھتے ہیں کہ اس سے اور اچھے اور بڑیا بڑیا معنی کھل کر سامنے آتے ہیں میر نے ہر سنفے سخن سنفے سخن یعنی شاعری کے ہر پرکار میں تباہ آزمائی کی ہے لیکن ان کا اصل میدان غزل اور مسنوی ہے میر نے ہر سنفے سخن میں تباہ آزمائی کی ہے لیکن ان کا اصل میدان غزل اور مسنوی ہے اردو میں ان کا زقیم قلیات شایع ہو چکا ہے انہوں نے ذکر میر کے نام سے فارسی زبان میں آپ بیتی لکھی اور نکاتش شورا کے نام سے اردو شاعروں کا تذکرہ لکھا جسے اردو شائری کا پہلا تسکرہ تسلیم کیا جاتا ہے انہوں نے ذکر میر کے نام سے فارسی زبان میں آپ پیتی لکھی اور نکاتو شورا کے نام سے اردو شائروں کا تسکرہ کیا یعنی کہ جتنے بھی اردو شائر ہیں ان کے بارے میں لکھا جسے اردو شائری کا پہلا تسکرہ تسلیم کیا جاتا ہے تو یہاں سے شائر کا انٹرو کمپلیٹ ہو گیا ہے اب میں آپ کو اس خاصل کو پڑھ کر سناؤں گی اور ساتھ میں سبھی الفاظ معینے اور غزل کے سبھی اشار کی تشریح کرنا سکھاؤں گی اب ایک امپورٹنٹ بات آپ سبھی کو دھیان رکھنی ہے کہ جن سٹوڈنٹس کی اردو ویک ہے انہیں اپنی اردو سٹرونگ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ ہر لفظ کو سپیلنگ کے ساتھ لان کرنا ہے اگر آپ ایک بار سپیلنگ کے ساتھ لان کرنا سیکھ جاؤ گے تو بہت ایزی لی آپ اردو کو مطلب اپنے معین میں بٹھا پاؤ گے اس سے آپ کی اردو اپنے آپ ہی سٹرونگ ہوتی جائے گی اور پھر بعد میں آپ کو سپیلنگ کے ساتھ لان کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی تو غزل کچھ اس طرح سے ہے اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا لوہو آتا ہے جب نہیں آتا تو سب سے پہلے کسی بھی شعر کی تشریح کرنے کے بعد سیاہ کو سباک لکھا جاتا ہے جس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ اشعر کس مصنف کے غزل سے لیے گئے ہیں تو یہاں پر لکھا جائے گا یہ شعر میر تکی میر کی غزل سے لیا گیا ہے اب تشریح کچھ اس طرح سے ہے یہ شعر میر کی غزل کا مطلب ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مطلب کسے کہتے ہیں کہ پہلا اور جو دوسرا مصرہ ہوتا ہے غزل کا یعنی کہ پہلی اور دوسری جو لائن ہوتی ہے اور اس کے لاست کے دونوں ہی پڑھ ایک جیسے ہوتے ہیں تو وہ غزل کا مطلب کہلاتا ہے تو یہ شعر میر کی غزل کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کو یاد کر کر کے ہر دم روتا رہتا ہوں اور میری آنکھوں سے ہمیشہ آسو بہتے رہتے ہیں اگر آسو نہیں آتے تو ان سے خون ٹپکنے لگتا ہے قائدہ یہ ہے کہ بہت زیادہ رونے سے آسو خوشک ہو جاتے ہیں اور ان کی بجائے خون آنے لگتا ہے یہاں قبض سے مراد ہمیشہ ہے کی ہمیشہ میری آنکھیں روتی رہتی ہیں خواہ ان میں آسو ہو یا خون عشق کہتے ہیں آسو ہو کو اور لوہو لوہو یعنی کی خون اب نیکس شعر کی تشریح سکھاؤں گی تو سب سے پہلے شعر پڑھنے کے بعد سیعہ کو سباک لکھنا مست ہوتا ہے اگر نہیں لکھو گے تو اگزام میں آپ کو مارکس نہیں ملیں گے تو سیعہ کو سباک میں لکھ دیں گے کہ یہ شعر میر تکی میر کی غزل سے لیا گیا ہے تشریح اس شعر میں ایک لطیف بات ہے میر کہتے ہیں کی میں عشق میں دیوانا نہیں ہوں یعنی کی میں عشق میں دیوانا نہیں ہوا ہوں بات صرف اتنی ہے کہ جب محبوب میرے سامنے آتا ہے تو عسان نہیں رہتے یعنی کی ہوش میں نہیں رہتا ہوں اور عقل گم ہو جاتی ہے اس وقت ایسا لگتا ہے کہ میرے ہوش و حواس جاتے رہے ہیں اس چار میں جاتا اور آتا کا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے ہوش جانا یعنی کی بے حواس ہونا بے آتا ہے یعنی کی شار میں مراد ہے محبوب کا آنا یہاں پر لکھائیں نا بے آتا ہے تو بے آتا ہے کا مطلب ہے کہ محبوب کا آنا نیکس شار ہے سبر تھا ایک مونی سے ہجرا سودائے مدت سے اب نہیں آتا سبر تھا ایک مونی سے ہجرا سودائے مدت سے اب نہیں آتا مونیس کہتے ہیں انس رکھنے والا دوست اور ہجرا کہتے ہیں جدائی کو دھیان رکھیں گے مونیس یعنی کی انس رکھنے والا دوست ہجرا جدائی تو سیاہ کو سباک لکھنے کے بعد تشریح کو لکھنا ہے محبوب کی جدائی میں جب میں تڑپتا ہوں تو دل کو تسلی دینے والا ایک ہی دوست تھا سبر لیکن اب ایک مدت سے وہ بھی ساتھ نہیں دیتا یعنی کی سبر کرتے کرتے دل اتنا بے قرار ہو گیا ہے کہ اب کسی پل انہیں چین نہیں آتا محبوب کی جدائی میں اگلا شعر ہے اگلا شعر ہے دل سے رخصت ہوئی کوئی ہواہش گر یہ کچھ بے سبب نہیں آتا دل سے رخصت ہوئی کوئی ہواہش گر یہ کچھ بے سبب نہیں آتا رخصت ہونا یعنی کی چلے جانا گر یہ یعنی کی آسو تو تشریح کچھ اس طرح سے ہے پہلے سیاہ کو سباک کی ضرور لکھنا ہے میر کہتے ہیں کہ شاید دل کی کوئی ہواہش پوری نہیں ہوئی اس لیے ابھی آنکھوں میں آسو آ رہے ہیں کیونکہ آسو بلا سبب یعنی کی بینہ کسی ریزن نہیں آتے اس لیے شاعر یہ سمجھتا ہے کہ دلی خواہش یعنی کی محبوب سے ملاقات پوری ہونے کی امید نہیں رہی اس لیے یہ آسو آ رہے ہیں اور تھم نہیں رہے ہیں نیکس چار ہے جی میں کیا کیا ہے اپنے اے حمدم پرسکن تابہ لب نہیں آتا جی میں کیا کیا ہے اپنے اے حمدم پرسکن تابہ لب نہیں آتا تو تشریح میں لکھیں گے سیاق و سباک لکھنے کے بعد میر کہتے ہیں کہ اے حمدم اے میرے محبوب میرے دل و دماغ میں بہت سی باتیں ہیں مگر محبوب کے سامنے دل کی بات سبان پر نہیں آتی اور دل کی بات دل میں رہ جاتی ہے کچھ کہا ہی نہیں جاتا اسے دیکھ کر میں سکتے میں آ جاتا ہوں اور اسے دیکھتا ہی جاتا ہوں یعنی کی مدھوش ہو جاتا ہوں الفاظ معنی حمدم ہوتا ہے ساتھی سخن یعنی کی بات چیت قلام یا خواہش سخن بات قلام یا خواہش اگلا شعر ہے دور بیٹھا خبار میر اس سے عشق بن یہ عدب نہیں آتا دور بیٹھا خبار میر اس سے عشق بن یہ عدب نہیں آتا سیاق و سباک کے بعد تشریح یہ شعر میر کی غزل کا مقتہ ہے مقتہ کسے کہتے ہیں جن مصروں میں جن لائنوں میں شاعر اپنا انٹروڈکشن یعنی کی تقلص لکھتا ہے تو اس لائن میں میر لکھا ہوا ہے اس شعر کے اندر تو یہ غزل کا مقتہ ہو گیا میر کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ہماری دھول مٹی محبوب کے پاس نہیں پہنچتی اس سے دور ہی رہتی ہے جس طرح ہم جیتے جی محبوب کے قریب نہیں جاتے تھے کچھ فاصلے پر رہتے تھے اسی طرح مرنے کے بعد ہماری مٹی یعنی کی غبار نے اس کا خیال رکھنا یعنی کی یہ سب عشق کے عداب ہیں عشق محبوب کا احترام کرنا سکھاتا ہے غبار بیٹنا محاورہ ہے جب آنڈھی آتی ہے دھول مٹی اڑ اڑ کر کہیں نہ کہیں پہنچ کر رک جاتی ہے اسے غبار کا بیٹنا اور جم جانا بھی کہتے ہیں غبار کہتے ہیں دھول مٹی کو عدب ہوتا ہے تحزید ٹیکس بک کے کوشن آنسر سوال ایک پہلے شار میں شاعر کیا کہتا ہے جب آپ شاعر کہہ رہا ہے کہ میری آنکھوں میں ہر وقت آسو یعنی کی عشق رہتے ہیں خواب پانی کی شکل میں ہو یا لہو بن کر ٹپکتے ہیں لہو یعنی کی خون بن کر ٹپکتے ہیں ہر وقت محبوب کی فراق یعنی کی جدائی میں تڑپتا اور روتا رہتا ہوں میرے عشق سوکتے نہیں ہیں اور یہ لگتار بہتے رہتے ہیں اس کو بھی ایٹ کر دیں گے شاعر نے گر یہ آنے کا کیا سبب بتایا ہے جواب قائدہ یہ ہے کہ انتہائی رنج و غم کے عالم میں آنکھوں میں تکلیف سے آسو آتے ہیں شاعر کی باہیسیت آشک دلی تمنہ خواہش پوری نہیں ہوتی اور اس کا ملال ہے اور اس کا ملال ہے اس لئے آنکھوں میں آسو آ رہے ہیں اور تھم نہیں رہے ہیں سوال تین اس غزل کے مقتے کا مطلب اپنے لفظ میں بیان کیجئے تو یہاں پر جواب میں لکھیں گے میر کہتے ہیں کہ عشق کے عدب یہ ہیں کہ محبوب سے کچھ فاصلے پر رہا جائے محبوب کا احترام کیا جائے چنانچہ جس طرح ہم زندگی میں محبوب سے ہٹ کر بیٹھے تھے اسی طرح مرنے کے بعد بھی ہمارا خوبار محبوب تک نہیں پہنچتا وہ بھی عشق کے اس عدب سے واقف ہے مقتے کا مطلب میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ لاسٹ کی غزل کی وہ دو لائن وہ دو مصرے جس میں شاعر اپنا تخلص انٹروڈکشن دیتا ہے اور گریمر والے پارٹ سے آپ ایک بار ڈیٹیل میں سمجھ لیں گے بہت ایسی طریقے سے میں نے وہاں سمجھایا ہے اب گریمر سے ریلیٹڈ غزل میں کون کون سے کافی استعمال ہوئے ہیں تو کافی کی پہچن کس طرح سے کی جاتی ہے غزل میں ایک بار ضرور سے آپ کو ویڈیو دیکھنی پڑے گی تب آپ کو اور اچھی ڈیٹیل سے سمجھ میں آئے گا پر یہاں پر میں آپ کو فوری طور پر بتا دیتی ہوں کہ غزل میں کافی کا مطلب ہوتا ہے وہ سبھی رائیمنگ ورڈ جیسے کہ انگلیش میں سارے رائیمنگ ورڈ ہوتے ہیں ایس اے وائی سے ڈی اے وائی ڈے پی اے وائی پے ان سب کی آواز ایک دوسرے سے ملتی چلتی ہوتی ہے رائیمنگ ورڈ ہوتے ہیں ایسے ہی غزل کے اندر جتنے بھی رائیمنگ ورڈ ہوں گے وہ غزل کے کافیے کہلائیں گے جیسے کہ کب جب تب اب سبب لب عدب یہ سب کیا ہیں کافیہ کی طور پر استعمال کیے گئے ہیں سہل سہل ممتنہ کسے کہتے ہیں شعر کی وے آسان ترتیب جن کی نصر کرنا مشکل ہو یعنی کی نصر اور شعر کی ترتیب میں کوئی خاص فرق نہ ہو اسے سہل ممتنہ کہتے ہیں جیسے کی ایکزامپل ایک بار اور پڑھ کے بتاؤں گی کی شعر شعر کی وے آسان ترتیب جن کی نصر کرنا مشکل ہو یعنی کی نصر اور شعر کی ترتیب میں کوئی خاص فرق نہ ہو اسے سہل ممتنہ کہتے ہیں جیسے کی ناس کی اس کے لب کی کیا کہیں پنکھڑی ایک گلاب کسی ہے یا پھر مفلسی سب بہار کھوتی ہے مرد کا ادبار کھوتی ہے تو یہاں سے میں نے آپ کو چپٹر نمبر 11 سمجھا دیا ہے اگر آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور سبسکرائب کر دیجئے چینل کو دیجئے